کبھی یاروں کے ساتھ کڑائی کھاتے ہوئے غریب بہن یاد آئی اے لوگو ہم نے کب سے بہنوں سے بدعائے لیں نہ شروع کر دی جا اگر مغرب کی نماز قبول کروانی ہو اللہ اکبر نراز بہن کے دروازے پہ چلا جا غریب بھائی کے دروازے پہ جا کے گھر سوڑے سے پہلے کنڈی بجائی ہو اگر غریب بھائی نراز را قصور تیرا ہوا خدا پاک کی قسم کوئی عمل تیرا فجر سے پہلے آسمان پہ نہیں جائے گا ماں باپ یسألونک مازای الفقول قل ما الفقتم بالخیر فلی الوالدین کا خرج کریں فرمایا تیرے امہ ابا گھر ہے کہ جی فرمایا ان پہ خرج کر ان پہ خرج کر اللہ سب سے بڑا صدقہ ہے یا تو جمعہ کی نماز میں پرچی آتی ہے مولی صاحب والدین کے حقوق بیان کرو یہ کون حقوق بیان کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں جس نے آج تک اپنے ماں باپ کو مسکرات کی نگاہ سے دیکھائی کوئی نہیں کیا پتہ مسجد کے موٹر سیکل سٹینڈ پر کوئی موٹر سیکل کھڑا ہو جس پہ لکھاؤ ماما ٹھڈیا چھاوہ یہ کون ماما ٹھڈیا چھاوہ لکھوا کے لارہے ہیں جس کے دکھوں سے رو رو کے اس کی ماں گبر کے اندر چلی گئی ہمیں کسی بارے میں درپیش مسئلہ پڑ جائے چلو مدینے والے کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گمبج خضرہ کی چوکٹ سجا کے لی پڑ جائیں سوال کریں کملی والے میں بڑا پریسان ہوں گھر کے اندر امہ جان بے وجہ بولتی ہے حالانکہ بیوی کا قصور نہیں ہوتا پھر بھی امہ جان بولتی ہے میں ماں کو ڈانٹوں سوٹی ماروں برطن دونے والا کپڑے دونے والے ڈنڈے سے ماں کو کوٹوں کیا کرو اللہ سنو سنو کیا پیغام آیا فرمایا تیری بیوی کا حق پر ہو اور تیری ماں حق پر نہ ہو خبردار خبردار حق جتانے کے لیے اپنی ماں کو بیوی کے سامنے نہ جھکانا اپنی بیوی کو غلط کہہ دینا ماں کو اپنی بیوی کیا کہے نہ جھکانا کمرے میں جا کے جورو سے معافی مانگ لیو لگائی سے معافی مانگ لیو اس سے پوچھو ٹھیک ہے تو سچے حق پر ہے لیکن تو چاہتی ہے میں ماں کو گالیاں دوں تو چاہتی ہے ماں کو تمہچے ماروں خبردار خبردار میرے ویرو کروڑ والو ماں باپ زلدہ ہو بے شکل کریں یوں کر کے بھی اگلی نہ اٹھانا ورنہ رب اکبر کی قسم ہے نہ قبر میں اگلی بچے گی نہ قبر میں تیرا میرا کفل بچے گا امام ابن سرین رحمت اللہ لے کے اببا جان کا التقال ہو گیا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے ہیں دیوار کے ساتھ سر لگا کے تھنڈے ہو کے آسمان کی طرف بڑھنے لگے اللہ کیا ہو گیا کشنے کا اب وقت کے امام حوصلہ کرو فرمایا کیسے حوصلہ کرو تجھے پتہ نہیں جنت کے دو دروازے ہیں ایک دروازے کا نام باپ ہے ایک دروازے کا نام ماں ہے آج باپ مر گیا میرے لیے جنت کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے آج میں جوانی میں سوٹڈ بوٹڈ ایک سو روپے کے رزانہ کپڑے میں اشتری کراتا ہوں دو سو روپے کی دلائی کراتا ہوں اچیس روپے تیس روپے کے جوتے پالش کراتا ہوں خدا پاک کی قسم جس کی اتو صدق ہے جس کی تو خیرات ہے جس کی تو نسل ہے جس کی تو عقل ہے اس کے کپڑے بھی تو جا کے دیکھ کیسی پسینے کی بدبو آ رہی ہے اس کی جتی دیکھ ٹوٹی پڑی ہے اس کے پاس بیس روپے کوئی نہیں وہ سر کے درد کی گولی کے لیے کبھی تیری بہو کو پھمی بہو کو تکتا ہے کبھی تجھے کبھی پوتے سے کہتے ہیں لائیو میرا پوت لے کے آجا یہ قدم قدم بیٹھو کرے کھانے کے لیے پیدا ہوا تھا جاؤ لوگ مجھے کہتے ہیں عبدالحلال تو روتا کیوں ہے یہ بات میرے سے شیخ العدیس مولانا رشاہ صاحب کبیر والے والے نے کہی میرے کذر کبھی اللہ آپ کو موقع دے میرے ساتھ آپ بیٹھ جانا اللہ اکبر سراج العلوم کبیر والے کا اجتماع تھا میرا بیان تھا اللہ اکبر مولانا رشاہ صاحب بیٹھے اللہ اکبر میں نے انسانیت کا دکھڑا سنایا اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کا رمالی گیلہ ہو گیا دو دل کے بعد ملتان اسپتال پہنچ گئے فرمائے عبدالحلال اے سب بات کر کے گیا کلیجہی کاٹ کے چلا گیا ہے اللہ اکبر مجھے بتاؤ یہ چیرے دیکھ کر مجھے ہسنا آئے کوئی اولاد سے پریشان ہے کوئی بیٹی کی جوانی سے پریشان ہے جوانی بیٹی طلاق لے کے گھر بیٹھ گئی چاچے کے گھر بیائی اس نے گھر اجار دیا بیر کے گھر بیائی تھی فپی نے گھر اجار دیا اللہ اکبر یہ چیرے دیکھ کے مجھے ہسی آئے گی اللہ اکبر جس کا بیٹا اس کے سامنے بغاوت کر گیا جس کی بیوی جس کے سامنے بغاوت کر گئی یہ تیرے میرے بڑے ہونے کی عمر نہیں تھی خدا پاک کی کسوارے گھر کے حالات نے آپ کو مجھے بڑا بنا دیا مولا میں نے تو بچوں کے لئے دعا کی تھی اللہ انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنائی ہو مجھے کیا پتا تھا جن کے لئے راتوں کو میں مڈیوں میں پھر ہی لگاتا ہوں وہ بچے مجھے کے گھروٹی کو ترسائیں گے جن کے لئے میرے بھائی کو چھوڑا جن کے لئے میرے بھیل کو چھوڑا جن کے لئے میرے رشتہ داروں کو چھوڑا آج اسی گھر کے لدر میرا بچہ مجھے ایک چرپائی کے بچھانی کی جگہ نہیں دے گا کیلسر کا مرضو ماں باپ بردار شگر کا مرضو ماں باپ بردار لیکن بیٹا گھور کے دیکھ لے خدا کی قسم ماں باپ سے بردار نہیں ہوتا ہے پھر تو یہ بھی یہ بھی یہ سارے مجھے اللہ اکبر ایک طرح نہ سناتے نظر آتے وہ طرح نہ کونسا پتر لے گئے نوہاں دھیاں لے گئے اور پتر لے گئے نوہاں دھیاں لے گئے اور بڑڑی بڑڑائی میں بیٹھے جی میں بیٹھے چور آج نہیں تو کل اس مسجد میں اعلان ہوگا لوگ ترس کھا کے کفل پینا کے کلدہ دے کے قبرستان لے جائیں گے اور میرے پوت اور میرے لال اور میرے لخت جگر اور میرے نور نظر ہمیں کیا جو طربت میں ملے رہیں گے تو گھر میں ڈول بجا پیلنگ بنا سیلنگ لگا ایسی لگوا تیری مرضی تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے اگر کبھی تیرا دل کرے آ کر ایک مرد مکلو اللہ پڑ جانا تیری زبان ہی لے گی رب اکمر کی کا سوکبر کا کوٹھرا جللت کا باغ بل جائے گا چلو میرے ویرو آج ایک کام کریو آپ کے عمر سے پتہ لگ رہے آپ کے بھڑے پیس پتہ لگ رہے کل چار بچوں کا باپ ہے کوئی تیل بچوں کا باپ ہے آج میرے فقیر کے کہنے پہ اپنے گھر چلے جائی ہو اپنے بچوں کو کہی انور یہاں آجا عرشد یہاں آجا ساکم اسلم شگیر یہاں آجا جب سارے بچیاں میں کہ بیٹے کتنا عرصہ ہوا کسی کا جنازہ پڑھا کہ ابو ابھی تو سر میں پڑھ کے آیا دوست کی بھگ بھی فوت ہو گی تھی دوست کا ابا فوت ہو گیا تھا اوہ میرا بچہ مولی صاحب نے کیا کہا کہ چار تقویل نمازیں جنازہ کہہ کے نیت باندھی کہ پھر کیا ہوا کہ اللہ اکبر کہ پھر مولی صاحب نے سبحانہ اللہ امہ پڑھی کہ پھر کیا ہوا اللہ اکبر مولی صاحب نے اللہ امہ سلی علا پڑھی پھر کیا ہوا کہ مولی صاحب نے ایک دعا پڑھی چار بچوں کا باپ پوچھے بیٹے وہ تجھے دعا دیئے اگر تیرا بچہ سر جکا دے تو سمجھ لے تُنہیں بڑے گھاٹے کا سودا کیا اگر تیرے بچے کو جنازہ کی دعا نہ آوے ہیں سمجھ لے مرنے کے بعد کال کو اگر تیرا بچہ سنا دے تو جلت میں جانے میں کوئی شک نہیں اگر تیرا باپ ہس کے دگر تیرا بچہ ہس کے دکھا دے سمجھ لے دنیا سے تُنہیں کام ہو کے جا رہا ہے اللہ تکبیر اللہ تکبیر تکبیر محمد الرسول تکبیر 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 بڑے پا کیوں آیا دارے جڑ سے کیوں ہلنے لگی جب بیس سال کی بیٹی غیرت کا جنازہ نکال کر سامنے آکے کھڑی ہو گئی میری بچی بار میں پڑھ رہی ہے سائنس میں ڈاکٹر بن رہی ہے پہلے دل کالی داخلہ لیا آپ بیٹی سنا مجھے کس کے گھر کی کیا پڑھی میں پڑھ دے کیوں چھالوں ہرے کو پتہ میری بچی آئی میں نے بازو چویلی پڑھ گئی بابا میں نے کہا جی بابا میں نے کہا جی میں نے کل سے برکانی پہن کے جانا میں تو ہواس باقتہ ہو گیا یوں لگا جیسے روحی نکل گئی ہو میں نے کہا کیا ہوا کہ جس کالی میں داخلہ لیا ہوا تو ایک دو نے پہننا تھا اور ہر ایک برکے کا مزاک اڑا رہی تھی میں نے خدا کی قسم یوں نہیں کہا چل ٹھیک ہے کسی اور کالیج میں پتہ نہیں میں کہا سے سفر کر کے آیا میں نے یوں اپنی پگڑی ٹوپی اتاری بیٹی کے سامنے کر دی میں نے کہا میری بچی برکا اتارنے سے پہلے سوچ لے تیرے باپ کو دنیا پیرے طریقت کہتی ہے تیرے باپ کو خطیب پاکستان کہتی ہے تیرے باپ کو رہبر شریعت کہتی ہے وہ دل جن دل لوگ میری پگڑی پہر رکھے جائیں اس دل سے پہلے سوکل دروتہ ابباب غیرت ایسی کر کے جاؤں گی میری غیرت کے صدقے خدا تجھے جللت الفردوس کا مالک بنائے گا کیوں نہیں تم سوال کر دے اپنی بیٹیوں سے پوچھو اپنی بیٹیوں سے مجھے ترہ کیا بگاڑا تجھے وقت میں روٹی نہیں دی تیری فیسے وقت میں نہیں دی بغیرت اولاد ہے جو آج کہتی ہے میرے ماں باپ نے میرے لئے کچھ نہیں کیا ان کے پیروں کی ایڈیوں میں سراغ دیکھو پھر پوچھو کیا کیا ان کے ہاتھ پھٹے دیکھو ان کا چہرہ کالا جھلسہ دیکھو اجرے تنے پانی بارش میں فروڈ کی ریڈی پہ کھڑا ہوتا ہے نروٹی کی فگر لکا پڑے کی اب بھی پوچھ تو میرے باپ نے میرے لئے کیا کیا خبردار اگر تیرے باپ نے روتے آسمال پہ مو کر دیا خدا تیرے پر کہر گیرنے میں دیر نہیں کرے گا اگر کسی معاملے میں اوکھے پڑ جاؤ کسی معاملے میں پریشان ہو عبدالحلال سے بولی عرشہ سے اللہ اکبر بولی لکمان سے دعا آباد میں کرائی ہو اب باپ بستر پہ لیٹا ہو بے شک فالش کے مرض میں ہو بے شک اب باپ دلدار دنیا دار ہو ایک دفعہ اپنے باپ سے دعا کروالے رب اکبر کی قسم ہے اس کے ہاتھوں میں اللہ نے پاور رکھ کی ہے جب یہ باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر اپنے بچے کا نام لیتا ہے مالی کے کائنات فرماتا ہے فرشتوں اس کے ہوتیلانے سے پہلے جو ماغ رہ دے دو یہ بلڈا مجھے رو کے دکھاتا ہے میری رحمت کو بھی غیاء غیانے لگ جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتہ لگے گا میں جلتی جھل بھی کیسے پتہ لگے گا اللہ میرے سرازی کہ اللہ میرے سدراز ہے رحمت والے نبی شادو والے نبی ودعا کے چہرے والے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری ماں تیرے گھر میں ہیں کہ جی یا رسول اللہ فرمایا اگر وہ تجھے دے کہ حسنے لگ جائے تو سمجھ لے تو جلتی اگر تیرے ماں باپ تجھے دیکھ کے رونے لگ جائے سمجھ خدا تیرے سے نراز ہو گیا ہے بتاؤ کس کے ماں باپ دیکھ کے راضی ہے کوئر اپنے بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہ میری جیسی اولاد سب کو دے میرے تو اکثر باپوں سے سنا جو رو کے کہتے ہیں اللہ میری جیسی اولاد کسی کو نہ دے